اسلام علیکم مفتی تاریخ مسعود بات کر رہا ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی تحریر میں نے پڑھی ہے تو چند وضاحتیں ہیں اس بارے میں امید ہے اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اور بہت سے علماء ہو سکتا ہے بدگمان ہو رہے ہیں میرے بارے میں کیونکہ ان کے سامنے پوری صورتحال نہیں ہے کہ اس محترم نے شرارت کی کیا یہ جو اہل حدیث عالم آئیت ہے نا غیر مقلد اس نے شرارت کیا کیا ہوا یہ تھا کہ بہت دنوں سے انہی کا کوئی اہل حدیث تھا عامی آدمی جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ایک مناظر ہیں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں مناظرہ کرنا اور پھر شور شرابہ کر کر کے محلے میں ایک شور مچائے وہ تھا کہ یہ مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے مناظرہ کر نہیں سکتے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آجا ان کو لے آو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور طلاق سلاس پر بات ہوگی لیکن جب یہ بات ان مناظرہ صاحب تک گئی ہے تو انہیں نے کہا نہیں تین طلاق پر بات نہیں ہوگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ بتائیں تو پھر تیہ یہ ہوا کہ کچھ دیر تقلید پر بات ہوگی کچھ دیر طلاق سلاس پر بات ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے تو میں نے ان سے کہا کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ لکھ کے بھیجیں تو وہ جو دعویٰ لکھ کے بھیجتے اس میں سکم تھا وہ بعض دفعہ دعویٰ ایسا ہوتا کہ ہمارا دعویٰ اور ان کے دعویٰ میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تو میں نے ان سے کہا مجھے کہنے لگا آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لیں صرف میں نے کہا دیکھیں جب تک آپ دعویٰ کو منقع کر کے لکھیں گے نہیں میں آپ سے بحث کے لیے کسی قیمت پر اگری نہیں ہوں گا کیونکہ لاحاصل بحث ہوگی جس کا نہ سر نہ پیر تو اس نے کہا ٹھیک ہے بس آپ ایک دفعہ مل لیں میں نے کہا ٹھیک ہے آجائیں مل لیں تو مل بیٹھ کے یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا تو اس سلسلے میں وہ آیا اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد لے کر آئے میں نے اسے کہا تھا آپ جتنے چاہے افراد لیں آئیں اور بے شک آپ چاہے تو ریکارڈ بھی کر لیں کہ وہ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری ابھی بحث بھی نہیں ہو رہی نہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے یہ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے حرام ہے ناجائز ہے بدت ہے شرک ہے اور تقلید کی دیفینیشن کیا ہے اور یہ پہلے سے تیہ شدہ حقیقت تھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ بحث نہیں ہوگی نہ تقلید کے وجوب کے دلائل دیے جائیں گے نہ حرام ہونے کے دلائل دیے جائیں گے اس پر بحث ہوگی نہیں یہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تقلید کے بارے میں پھر جب یہ دعویٰ تیہ ہو جائے گا پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے پھر میں کتابیں بھی لاؤں گا اور حوالے بھی ہوں گے اور لائیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہے اور تمیز کے دہرے میں بات ہوگی جو پروفیشنل مناظرین کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا یہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن میں نے کہا انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اور بھرپور طریقے سے بات ہوگی لیکن ابھی یہ جو نشست ہے اس میں صرف میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بھی دعویٰ لکھے دیں میں نے کہا پہلے آپ لکھے دیں گے تو میں لکھے دوں گا کیونکہ یہ جو چیلنج کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے مناظرے کا اور بحث کا تو آپ نے پہل کیا ہے تو آپ کا دعویٰ کیا ہے پہلے آپ لکھے دیں تو یہ نشست اس بارے میں تھی کہ بیٹھ کے وہ بتائے گا کہ یہ جو محترم آیت ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کیا تو انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے مجھے پتا ہے بغیر دلیل کے نہیں بغیر مطالبہ دلیل کے کسی کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے لیکن اس نے جو تعریف کی کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا تو میں نے اس پر ایک اشکال کیا کہ اگر تقلید یہ ہے تو تابعین نے صحابہ کے فتاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے فالو کیا تو اس میں وہ فز گیا تو ہمارا یہ بحث ہی نہیں تھی کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں تفسیروں کے حوالے کیا ہیں اور کس آیت کی تفسیر میں کیا مطلب لکھا ہے میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ تقلید کیا ہے اگر یہ تقلید ہے جسے آپ تقلید کہہ رہے ہو تو تابعین صحابی کی جو تقلید کی ہے جس کو آپ حرام کہہ چکے ہو ناجائز کہہ رہے ہو میرے سامنے تو اس کی لوجک کیا بنے گی اس کو وہ ڈیڑھ گھنٹا گھوماتا رہے تو ظاہر ہے پھر مجھے غصہ آیا کہ میرا ٹائم تم نے ویس کیا تمہارے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کے لیے اور تم بیٹھ کے تفسیروں کے حوالے تو اس موقع پر مجھے میرا غصہ ایک فطری چیز ہے اور اس نے دھوکہ بھی دیا کہ لائف ریکارڈنگ کی حالانکہ میں نے لائف کی اجازت نہیں دی تھی اس کو صرف ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی اور اس کی مقصد یہی تھا کہ جذبات میں کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے تو میں اس کو ایڈٹ کر سکوں لیکن شرارتی لوگ ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر شرارتی آدمی ہوگا یہ اور اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اس کو نام بھی مناظرے کا دے گا جبکہ یہ تو بار بار تیہ ہوا تھا کہ مناظرہ نہیں ہے یہ مناظرے کے لیے پہلی نشست ہے اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا بحث ہوگی ڈیبیٹ ہوگی مناظرہ وہ اس کے بعد ہوگا تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو روح چینج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے بار بار مفسرین نے لکھا تو میرے مو سے نکل گیا بھار میں جائے مفسرین خود ہاشا وکلہ ہرگز میری نیت مفسرین کی توہین نہیں تھی میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ الفاظ بہرحال غلط تھے جس پہ میں سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں علماء ہیں تو میں اپنے بزرگوں کی اکابر کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ ظاہر ہے مجاز بحث پر مضاف ہے نا مفسرین کا مطلب تو یہ جو ان کے حوالے ہیں یہ بھار میں جائیں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے بھی میں تو آپ سے آپ کے دعوے کی تنقی کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ یہ الفاظ نکلے باقی حضرت مولانا امین و کاروی صاحب وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں اللہ نے ان کو علم اطاف فرمائے جو میں نے ان کے بارے میں کہا مفتی نہیں ہے محقق نہیں ہے تو محقق سے مراد بھی مفتی تو ظاہر ہے مفتی تو نہیں تھے لیکن اس سے ان کی توہین مقصد نہیں تھی ان کے منصب کو کم کرنا مقصد نہیں تھا لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز غلط رخ پہ چلی جاتی ہے پھر یہ سب باتیں ہوتی ہیں جو وہ چاہتا تھا تو یہ شرارت ہے اس کی تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت جل ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور آڈیو تو یہ جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ اس کو ذرا وائرل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی تو اب میں انشاءاللہ اس کو بلاؤں گا کہ آپ بیٹھیں تقلید کے موضوع پر جو ہے نا اگر بات کرتے ہیں بیٹھ کر تو یہ نشست مناظرے کی نہیں تھی اس نہ اس کو مناظرے کا نام دینا درست ہے اس نے نام دیا مناظرے کا تو میں یہ بھی اناؤنس کروں گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے کیونکہ مناظرے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں مناظرے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو میں نے اختیار کی ہے اس میں تو نہ غصہ بنتا ہے نہ جو ہے وہ اس میں تو سب سے پہلے دعوی کو منقع کر کے لکھا جاتا ہے اس کے بعد تیہ کیا جاتا ہے کہ اب اب دلائل دیں تو دلائل کی بات تو اس نے خود شروع کر دی تھی اور وہ بھی غلط دلائل تو ظاہر ہے اس پر مجھے غصہ آیا کہ میں تمہیں کیوں میں نے کس کام کے لیے تمہیں بلائیا اور تم بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ غصہ آیا پھر مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ ریکارڈ کر رہا ہے پھر میں نے کہا کہ یار اب بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے لوگ دیکھیں گے علماء اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس نے کہا نواب صدیق اسا نمنے کا چلو وہ بھی رحمہ اللہ تو ظاہر ہے ہمارے اقابر نے ان کے علماء کا ہمارے اقابر کا ظرف تھا کہ ان کو پھر بھی رحمہ اللہ کہا ہے حالانکہ یہ لوگ تو نہیں کرتے تو یہ ادھوری محفل تھی انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں یہ آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں تو یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا اس کو پتا چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا تو یہ جو ہے میری ایک آڈیو ہے اس کو آپ ذرا سیف کر لیں میرا خیال ہے آدھئی بات آپ کی ذہن سے اشکالات نکل گئے ہوں گے اللہ تعالی نے چاہا تو اور اس کے بعد بھی مزید کوئی کنفیوجن ہے تو آپ مجھ سے پر آئے راست پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر دے آپ کو جناب خیر امین قاسم صاحب